اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل سو گائچ آج میں پھر حاجر ہوں آپ کے لئے ایک نیو ریسیپی لے کر کے آج میں بنانے جارہی ہیں توری کی بہت ہی مزیدار سبجی جو کی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی کم سمیں میں یہ بننے والی یہ ریسیپی ہے ایک بار آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے اس کے آگے آپ چکن مٹر پنیر سب آپ بھول جائیں گے تو چلیے بینہ بک بک یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہاں گائز ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کا لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں میں آپ کے لئے ہیسی ویڈیو لاتی رہتی ہوں تو دیکھئے گائز یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کا آلو لیا جس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا اور بلکل اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے میں نے توری جس کو میں نے چھیل کر اور اچھے سے واش کر لیا اس کے بعد میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا اور ابھی ہم اسے اور کٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے جو بھی اس طریقے سے آدھا کر دیا اور اس کا جو ہے ایک پس کا میں نے جو ہے چار پس بنایا ہے تو اسی طریقے سے میں سبھی توری کو کٹ کر لیتی ہوں تو دیکھئے گائز میں نے سبھی توری کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے پیاز ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے تو ہم اسے ج yaptے انسان کو اس میں سے نکال نکال لیتی ہوں و можно اس کے بعض status اگر آپ اسے حکم نہیں کھاتے تو اس کیپ بھیõ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو پیسٹ بنا لیا اور اب اس میں جائے گا سوخہ مسائلہ تو یہاں پر میں نے ایک چمچ ریڈ چل پاؤڈر لیا ہے آدھا چمچ میں نے ہلدی پاؤڈر لیا ہے آدھا چمچ میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے آم چھوڑ لیا اور اس میں ٹیسٹ کے اگورنگ نمک تو گائز آپ جو ہے نا میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورنگ لیں تو گائز پھر اس کو جو نا پانی ڈال کر اس کو بلکل اچھی طریق سے مسالوں کو ملا دیں گے اس سے نا مسالوں کو ہم پہلی بنا کے رکھ لیں گے تاکہ جو ہمارا کم سمیے میں سبجی بن جائے تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سیز کا ٹماتہ لیا جس کو اگر دھو کے موٹا موٹے پیچز میں سلائس کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائے لیا ہے اور کڑھائے میں نے جو مسترد 오یل ڈالا ہے پھر اس میں ڈال رہی ہوں میتھی اور رائی تو میتھوں میں جو رائی کو ایک جگہ میں ملا کر ہی رکھتی ہوں تو اس کو میں نے ڈال دیا اس میں پھر اس کو تھوڑا سا ترک جانے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ مسالہ کو ڈال کر ہمیں جو ہے بلکل اچھی طریقے سے مسالہ کو بھوننا ہے تو دیکھئے گئے اس مسالہ بلکل اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور مسالہ دیکھیں کتنا دانے دار ہو گیا ہے اور مسالہ جو ہے اویل بھی چھوڑ دیا تب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آلو آلو ڈال کر ہم اسے بلکل اچھی طریقے سے ہم اسے چلائیں گے اور پھر ساتھ میں تب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے توری اور توری ڈال کر بھی ہم بلکل اچھی طریقے سے چلائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا چلانے کے بعد اس کو ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے کم سے کم تقریباً ایک سے دو منٹ ہم اسے اسے طریقے سے میڈیم فلیم پہ ہم اسے بھونیں گے تو گائز میں نے جو اس کو چلاتے چلاتے میں نے جو ہے تقریباً دو منٹ میں نے اسے بلکل اچھی طریقے سے بھون لیا ہے مسالوں کے ساتھ اور تب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی آلو گلنے کے لیے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو گائز پانی تو کمی یوز کریں کیونکہ توری میں سے جو ہے پانی بھی چھوٹتا ہے اس لیے پانی کا کمی یوز کریں اسے ڈھک کر کم سے کم دس منٹ ہم پکائیں گے اور بیچ بیچ میں چیک بھی کریں گے تو دیکھئے گائز اس کو تقریباً دس منٹ ہو گیا ہے تو میں نے بیچ بیچ میں میں نے اسے چلایا بھی تھا تو یہ کافی جو ہے آلو جو ہے بلکل اچھی طریقے سے گل چکا ہے یہ دیکھئے آلو بلکل اچھی طریقے سے گل چکا ہے میں آپ کو پاسے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آلو جو ہے بلکل اچھی طریقے سے گل چکا ہے تو کیسے آپ کو جس طریقے کی گریوی چاہیے آپ اس طریقے کا گریوی رکھ لیں تو مجھے زیادہ گریوی نہیں چاہیے مجھے بس اتنا ہی گریوی چاہیے جتنا ہے تو بس میں آپ گیس کو بند کر دوں گی اور پھر میں اس کے بعد میں آپ کو سرک کر کے دکھاؤں گی تو کیسے ایک بار آپ ضروری اس ریسیپے کو ٹرائے کریے گا یہ بہت اچھی سبجی بنی ہے اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ہمارے گاؤں میں جو ہے توری کی جو سبجی ہوتی ہے نا وہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے ہمارے گھر میں اسی یہ سب کو سب ہی کو بہت پسند ہے بچے بھی انگلیاں چھاٹ چھاٹ کر کھائیں گے اگر آپ اسے بنا لیں گے تو گیس ہے نا بہت آسان ریسیپی آپ کو یہ ریسیپے کیسے لگی مجھے کونٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک بار ٹرائے کر کے بھی آپ مجھے بتائیے گا آپ کی سبجی کیسے بنی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں پتہ آپ ویڈیو دیکھ لیں تو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر کے جانا